ایک اکیویسٹ کے ذریعے سے اس ایشو پر بہت سی اہم باتیں ہم نے سنی ہے یہ جو ایشو ہے نازیتہ اس کے جو تین بنیادی آسپیکٹس ہیں سب سے گنیادی آسپیکٹ اور سب سے زیادہ اہم میں سمجھتا ہوں وہ ہے پولٹیکل آسپیکٹ ہے دوسرا اس کا سوشل آسپیکٹ ہے سماجی ستاپر کے اجندہ ہے جس کو لاغو کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس کا اور آسپیکٹ بن لیا ہے اور وہ ہے کمیونل آسپیکٹ جو اس وقت بہت زیادہ خطرناک شکر اختیار کر چکا ہے ایک بات یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت مرکز میں موجود ہے اور وہ سی سیس میں ان کی حکومتیں ہیں اپنی ناکام کو چھپانے کے لیے اور اپنی حکومت اور اختیار کو مزید بڑھانے اور بردارہ لگنے کے لیے اندوستان کی آوان کی توجہ اور ان کا دھیان ریل جو ایشیوز ہیں آوان کے ان سے ہٹا کر ایسے ایشیوز کی طرف اولانا چاہتے ہیں تاکہ جو آوان کی مسائل ہیں حقیقی مسائل ہیں ان پر اس کو کرنا موقع ملے اور اس کو دعایا جائے آج کا یہ پروگرام بھی تقریباً ایسا ہی ایڑھ رہا ہے اگر یہ ایشیو نہیں ہوتا تو شاید ہم ہندوستان کی غربت پر بات کر رہے ہوتے یا یہاں کا ایمپوریمنٹ پر بات کر رہے ہوتے ہماری ایکانومیٹ جو بدھانی ہے اس پر مفتگو کر رہے ہوتے لیکن اس طرح کے ایشیوز کو اٹھا کر اور ان کو جذباتی بنا کر اترے سے بھارت کی آوان کی توجہ ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں جن لوگوں کا مزاز فاسس مزاز ہوتا ہے اور جو فاسس طریقے اپناتے ہیں ان کے جو الگ طریقے ہیں ان اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آوان کو ہمیشہ ڈر اور خوف میں رکھا جائے آوان کو ہمیشہ بھی بھی رکھا جائے اور جس معاملے میں وہ پوری آوان کو ڈر آنے اور خوف زدہ کرنے اور خوف زدہ عبدنے کی وہ کوشش کرتے ہیں اور خوف زدہ قریقہ فاسس طریقوں کا یہ ہو جائے اور سماج میں دوسرے کے خلاف اور فالس اینیمی کریٹ کیا جائے ایک جھوٹا دشمن سارنے اکھڑا کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کا ڈر اور خوف دکھا کر اور خاص خون سے ان لوگوں کو جو ان کے فاسس ایجنڈا کو سبسکرائب کر سکتے ہوں ایسے لوگوں کو اس دشمن کا ڈر اور خوف دکھا کر جوان کرتے اور اس سے سیاسی فائضہ اٹھانے کی کوشش کی جائے یہ چند قصوری باتیں جو یقیناً آپ سب جانتے ہیں لیکن اس وقت میں نے اس لئے دور آئی ہے تاکہ ہم اس مسئلے کی جو اصل وجہ ہے اور اس سے جو چیز حاصل کرنے کی کوشش ہی جا لئی ہے وہ ہمارے سامنے آ سکھیں آ سامنے ایناٹ سے کا ایک عمل ہوا اور اس کے دو مہنے نے پھوڑے ہوئے ایسے خبریں آتنے کی پڑھی ہوگی کہ اس عمل کو تیز کر کے اور مکمل کرنے کی ندایت کے لئے مکمل کے طرف سے اور یہ شاہر میں کیے گئے ابھی ریجسٹر تیار نہیں ہوا فائنل نہیں ہوا لیکن نے بتایا جائے کہ تقریباً چالیس سے پچاس لاکھ تک لوگوں کو فارنر ڈیکلیئر کر دیا جائے ایناٹ سے بننے سے پہلی بلکہ اگر ہیوں کہا جائے کہ ان پر ٹارجٹس دیا رہا کے کم سے کم ہتنے لوگوں کو آپ کو فارنر ڈیکلیئر کرنا ہے اور اس پر ہوا سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ان کی طرف اشارہ ہے کن لوگوں کو فارنر ڈیکلیئر کرنا ہے کس مذہبی گروپ کو فارنر ڈیکلیئر کرنے کی کوشش کرنا ہے یہ بات بھی شاہر میں سمجھنا آپ نموسوت مشکل تھا اور نموسوت مشکل ہے درہال پہلے جس میں چاریس لاکھ لوگ اس کے بعد اب انیس لاکھ لوگ اور جیسا کہ ہمارے بہت سے ساتھوں نے یہاں بتایا ہے کہ انیس لاکھ لوگوں میں بھی بہت اس کو ایکسروائٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور اسی لیے اوہاں کی اسام کی جو یونٹ ہے مرکزی مرکز بھی اوپرا پارٹی کی اس نے اس کو ناپسند کیا بلکہ جنہوں کما جائے کہ اس وقت جو ذمہ دار بنائے گئے وہاں کے پھتیق حدیلہ ایک طرح سے ان کو ان کو ایک طرح سے پنش کیا گیا ان کو سزا دی گئے کہ تم نے جیتان اس طرح نہیں کیا اس طرح کرنا چاہیے تھا اور جو نتیجہ اس سے لائے جانا چاہیے تھا وہ نتیجہ نکلا سکے اب ہم دے رہے ہیں کہ اس نرسی کے اس عمل کو پورے ملک میں اس کو خیالانے کی کوشش کی جائے اور بنگاو کا نام لیا جگہ رہاں مطلب بھی بنگاو کا اور یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ پورے ملک میں اب اس عمل کو کرنے کی کوشش کی جائے تو یہاں اب ہمارے ہم سب کی عمل کی ذمدالی ہے کہ ہم حکومت کو ایسے راستے پر جانے سے ہوگی ہیں جو راستہ جمہوری قدروں کے بھی خلاف ہے جو راستہ معاشقے اور سماج میں نفرت پہلانے کے ذریعہ پڑھ رہا ہے اور آپ نے یہ ایکسرسائز کرتے بھی دیکھی اور اس پر کئی ہزارہ کروڑ کا خلص بھی آیا اور فیڑی وہ آپ کے ایجنٹا کے مطابق نہیں ہو سکتے اور آپ اس کو پورے ملک میں دوہرانی کی بات کہنے کے ایک قسم کا ڈر اور فرم تازہ کرنے کی کوشش کی جائے اور اس نے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کری جائے کہ اس ملک کے باقی لوگوں کو خبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ فرم نے ڈکلیپ بھی کر دیے جائے تو ان کے ہمارے پاس سلاسکہ ہے کہ ہم سیٹسنس امینڈمنٹ بل کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو جو اس ملک کے شہری نہیں ہیں ان کو بھی ہم شہریت بنا لیں سوائے ایک تب کے دے یہ جو ایجنڈا ہے یہ بات کرنا ہے یہ دستور کی بنیادوں کو بھی خلاف کر اس ملک کی جو جہنگلی سپریٹ ہے اس سے بھی خلاف ہے اور جیسا کہ ابھی ہمارے کئی ساتھ میں نے بتایا کہ ڈر اور فرم پھرانے کیلئے ڈیٹینشن سینٹرز بنا گا اور اس کی تشریف کی جائے اور یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ جو لوگ کسی وجہ سے جو لوگ فرم انڈین سیٹیزن نہیں ہیں یا ارد طریقے سے اس ملک میں رہے ہیں ان کو اگر باقاعدہ جو جیل ہیں اس میں اگر رکھا جائے گا تو باقاعدہ جیل مہنوز وہاں ان کے رائٹس وہاں ہمان رائٹس ایجنسی ان کو مہنٹ کر سکتے ہیں لیکن ڈیٹینشن سینٹرز جو کی جیل نہیں ہیں اس کو جیل نہیں کہا جائے وہاں ان کے رائٹس اور وہ حکومت اور وہ بنیادی سہولتیں جو جہجینوں کو مہنے سکتے ہیں ان سے بھی ان لوگوں کو مہروب کیا جائے جو انڈینشن سینٹرز میں رکھتے جائے وہاں 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 اس طرف ہماری حرومت بڑھ رہے ہیں اور سیاستی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہو رہے گئے ایک بات اور عرض کر کہ میں اپنی بات ہتم کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ سارے اٹھانے کیا کہ وہاں سکر دیکھیں گے تو یہ کی طائمیں ہیں اس کا سنچونائزیشن الیکشن کمپین سے ہوتا ہے اور اسی چیزیں اسے ٹائم پر لائے جائیں کہ اس کے ایلیکشن میں اس کی کمپین اس کے ذریعے سے دیدائیں تو اینا سی جیسے چیز کو بھی الیکشن کمپین کا ذریعہ بنائیں گا یہاں تک کہ اب تو ہماری دیفنس اوپریشنز اور ملٹی ایکسرسائز اس کو بھی ایلکشنی کمپینز کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے ان کو بھی ایسے ٹائمیگ پیٹیا جا اور اس طرح کیا جا کہ اس کا فائدہ ایلکشن میں اٹھایا جا سکے اتنا یہ اگر ہم ملکی سردوں سے باہر دائیں تو ہمارے حکومت کے ذمہ داران کے جو فوریڈ ٹیپس ہیں اور فوریڈ میں ہونے والیوں کی جو بڑی بڑی مٹنگز ہیں ریلیز ہیں وہ بھی ایسا لگتا ہے جب ایلکشن کمپینز سے سنکھرنائز ہو رہے ہیں تو یہ تمام چندے ہم سو لگ رہا ہے کہ ایک پورا پچھلے ساڑھے پاک چھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک میں سوائے ایلکشن کمپینز کے اور شاہر کچھ نہیں ہو رہا ہے جس مقصد کے لئے حکومت بنائی جاتے لئے بنتی ہیں لوگوں کے لئے عوام کے لئے ان کے دویلپنٹ کے لئے ان کے مسائل کرنے کے لئے لائن آٹومنٹی کرنے کے لئے وہ تمام جو بلعاری چیزیں ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے